السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کتاب المغازی میں آج باب نمبر چھاچھٹھ ہے جس کا عنوان ہے باب و حج ابی بکر بن ناس فی سنت تشیب من الحجرہ یعنی سن نوہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کو حج کرانا اصل میں سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور سن نوہجری میں غزر تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو حج کا حمید بنا کر بھیجا کہ وہ حج کریں لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد پھر سندہ سجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا وہی حجت الودا ہے اور اس کے بعد اب پہوفات ہو گئی یہ حج اگرچہ اس کا تعلق غزوات و سرائع سے نہیں ہے لیکن ایک طرح سے اس کے حیثیت بھی ایک فوجی مہم کی تھی اس لئے کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا تو لوگوں کی طرف سے مضامت کا خطرہ تھا جس بات کا اعلان جا کر کیا گیا تو بہرحال یہ امام بخاری نے کتاب المغازی میں اس کو بھی شامل کیا ہے یہ پہلی حدیث ہے قائل امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی سلمان ابن داود ابو ربی قائل حدثنا فلیح ان الزوری ان حمید ابن عبد الرحمن ان ابی حریرہ انہا با بکر صدیق رضی اللہ عنہ باسو فی الحجت اللہ اممرہ النبی علیہ قبل حجت الفضاء یوم النحر فی راحت یوزن فی الناس لا یحج بادل آم مشرک ولا یتوفو بالبیت وریانون ابو حرارہ کہتے ہیں کہ ابو حرارہ صدیق نے ان کو اس حج میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر بنایا تھا حجت الفضاء سے پہلے ابو حرارہ کو بھیجا تھا ابو حرارہ صدیق نے یہ یوم النحر میں یعنی ذوہجہ کی دسویں تاریخ یہ کچھ لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگوں میں اعلان کر دیں وہ کی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا اب مسلمان حج کرنے آئے گا نہ کوئی شخص خانے کعبہ کرنگا تواف کرے گا وہ لوگ خانے کعبہ کرنگا تواف کرتے تھے یہاں ایک چیز کا میں ذکر کر دوں یہ ابن عساق جو مشہور سیرت نگار ہے انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جب لوٹے تھے رمضان میں تبوک سے تو آپ ماہ رمضان میں یہ ماہ یہ غزو تبوک کے بعد آپ ٹھیرے شوال اور زوقادہ میں اور پھر ذلوجہ میں ابو بکر کو امیر بنا کر بھیجا حج کے لئے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو بر صدیق کو بھیجا جانا زوقادہ کے ختم ہونے کے بعد ہوا تھا اور ان کا حج ذلوجہ میں ہوا اس طرح سے اور اس سے اس بات کا استدلال کیا گیا ہے کہ حجت الودہ سے پہلے حج فرض ہو چکا تھا اور اس بارے میں احادیث مشہور ہیں بعض علماء کا شعال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب حج کیا تھا تو حج فرض نہیں تھا یعنی حج فرض ہوا ہے حجت الودہ کے موقع پر لیکن یہ بات سے ہی نہیں آگے کے روایت دیکھیں قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ ابن الرجا قال عزوزنا اسرائیل عن نبی ساق عن البراہ رضی اللہ عنہ قال آخر صورت النظرت کاملتا براہ وآخر صورت النظرت خاتمت صورت النساء یستفتون کفقل اللہ افتوکم فی الکلالا یعنی سب سے آخری سورہ جو نازل ہوئی مکمل طور پر یہ سورہ براہ ہے اور سب سے آخری سورہ جس کا یہ آخری سورہ وآخر صورت النظرت خاتمت صورت النساء یعنی سورہ نساء کے آخری آیات کا نزول آخر میں ہوا ہے وہ کیا ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ اللہ فتوہ دیتا ہے کلالا کے بارے میں اس کا تذکرہ سورہ نساء میں ہوا ہے یہ اس کو کیا مناسبت ہے اس باب سے اصل میں یہ سورہ براہ جس کا نام سورہ توبہ بھی ہے تو ابو صدیق کے حج کی موقع پر سورہ براہ کے احکام کے اعلان کیا گیا تھا اور یہ آیات یہ ہیں یہ دیکھئے براہتو من اللہ ورسول اللہ زینہ آتو من المشرکین فسیو فیل اربات اشہرین وعالمو انکم غیر مجزر اللہ وان اللہ مخزر کافرین وعظانو من اللہ ورسوله اللہ سیو الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسوله فانتبتن فو خیر لکم وانتولیتن فعالمو انکم غیر مجز اللہ و بشری لذین کفر بیعظا بن علیم تو یہ سورہ براہ کا نزول ابو صدیق رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر ہوا تھا بلکہ جب وہ حج کے لئے جانے لگے تھے تو اس سورہ کا نزول ہوا ہے اور اس میں جو برات کی ظہر کیا گیا ہے کفار و مشرقین سے اسی کا اعلان ابو صدیق نے ابو حریرہ وغیرہ کے ذریعے سے کرایا تھا اور اس کے بعد باب نمبر سرسٹھ ہے بابو وفد بنی تمیم یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ سن نو حجری اور دس حجری میں متعدد وفود آپ کے پاس آئے یا انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے اصل میں جب اسلام غالب ہو گیا اور کفر شرق مغلوب ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہونے لگے اور آپ کے پاس وفد آتے تھے مختلف جگہوں سے امام بخاری نے یہاں سے وفود کا تذکرہ کیا ہے بلکہ سن حجری کو عام وفود کہا جاتا ہے اور جو آنے والے وفود کی تعداد ستر ہے فتح مکہ سے کے بعد فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد تو ایک وفد کا تذکرہ یہاں کیا دا رہا ہے روایت پہلے بھی آ چکی ہے کہ بنو تمیم کے ایک وفد آیا آپ کے پاس تو آپ نے کہا خوش خبری لے لو بنو تمیم یہ وفد آیا تھا سن حجری میں تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہم کو خوش خبری دے رہے ہیں بس کچھ عطا کی جئے تو آپ کے چہرے میں ناراضی دیکھی گئی تو اسے موقع پر بنو تمیم یہ یمن سے وفد آیا تو آپ نے کہا تم خوش خبری قبول کر لو جب کہ بنو تمیم نے قبول نہیں کیا ہے اور یہ اس کے بعد ایک باب ہے یہ باب نمبر 68 خوزا اور یہاں پر مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو قیدی بنایا قادر امم بخالی رحم اللہ حد سن زہر بن حرب قال کہ میں بنو تمیم سے محبت کرنے لگا ان تین باتوں کے بعد جنہیں میں نے سنا اللہ کے رسول سے آپ فرما رہے تھے بنو تمیم کے بارے میں تین باتیں آپ نے کہی تھی پہلی بات وہ میری امت میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے دجال کیلئے دوسری بات کہ بنو تمیم میں ایک لونڈی تھی آئیشہ کے پاس تو آپ نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو یا رضی اسماعیل میں سے تیسری بات ان کے صدقات جبائے تو آپ نے کہا کہ یہ میری قوم کے صدقات ہیں اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے قال امام مخیر رحم اللہ حدثن ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنہ حشام بن یوسف انہ منہ جریجن اخبرہن انہ منہ ابی ملیکہ انہ عبداللہ بن زبیر اخبرہن انہو قجم رکم من منی تمیم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عبو بکر امر القاقہ بن معبد ابن ذرارہ فقال عمر بل امر الاقراب بن حامس قال ابو بکر مارتا الا خلافی قال عمر مارتا خلافکا فاتمارہ احتر تفات اصواتوما فنظلہ فی ذانکا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے بتایا ہم کو کہ بن تمیم کا ایک قافلہ آیا اللہ کے سور کے پاس تو ابو بکر نے کہا کہ قاقہ بن معبد بن زرارہ کو امیر بنا دیجئے تو عمر نے کہا کہ نہیں اقرہ بن حابس کو امیر بنا دیجئے ابو بکر نے کہا کہ تم تو مجھ سے اختلاف ہی کرتے ہو عمر نے کہا کہ میں آپ سے اختلاف کرادہ نہیں کر رہا ہوں یعنی ایک میری راہ ہے اور وہ دونوں بحثوں مباحثہ کرنے لگے یہاں تک کہ ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی مسجد نبی میں اور اللہ کے رسول کا کمرہ بغلی میں تھا تب انعیت کا نزول ہوا یا ایو اللہ دینا منو لا تقدمو بینے دے اللہ ورسول ہی یعنی ایمال لانے والو تم لوگ اپنے آپ کو اللہ ورسول ساگے نہ کرو یہاں تک کہ وہ آیت پوری ہوئی تو یہ سورہ حجرات کی نایات کی نزول کا سبب ابو بکر و عمر سورہ حجرات کی نایات کی نایات کی نایات کینے والدہ یا محمد تاکہ آپ باہر آ جائیں اس موقع پر آیات کے نزول ہوا آپ آرام کر رہے تھے اور لوگوں نے آ کر کے آواز دی تو یہ ایک طرح سے بیدوی تھی اس پر ان آیات کے نزول ہوا ہے تو یہ کل ایک درس اور ہوگا جس پر نشاء اللہ یہ کتاب المغازی کا درس مکمل ہو جائے گا اگرچہ بہت سے اب آپ باقی رہ گئے ہیں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین